اوکے ہم نے ابھی لاس پارٹ میں یہ بات کی کنکلوڈ کی کہ ہم اپنی نہ صرف منتلی ٹوٹلز کو دیکھیں گے بلکہ میں اپنی کمولیٹی ویلیوز کو بھی یہاں پہ ایڈ کروں گا اور اس میں ایکشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ منت کے انڈ تک ٹوٹل مجھے ٹوانٹی ٹواؤزن ٹوانڈر ففٹی چاہیے ہوگے یا اتنا کام مجھے کرنا ہے سیکنڈ منت کے انڈ تک مجھے اتنا کام کرنا ہے اور اس میں میں ظاہرہ پچھلی ویلیوز کو ایڈ کرتا رہتا ہوں ٹوانٹی ٹواؤزن ٹوانڈر ففٹی کے اندر نائنٹی ٹھاؤزن ٹھاؤزن ففٹی ایڈ کیا تو یہ آگیا اگلے منت کی جو رکایمنٹ ہے وہ ایڈ کی تو ٹوٹل میں اپس ٹوان لیک ٹھائٹی ٹاؤزن ٹوانڈر ففٹی آگیا آخری منت کے سیونٹین تھاؤزن بھی اس میں ایڈ کر لیا سیونٹین تھاؤزن فائی وانڈ پفٹی تو ٹوٹل میں اپس بجٹ ایڈ کمپلیشن اٹھ وڈ بی وان لیک ففٹی ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈر اب آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ کمولیٹیو ویلیوز ذہن میں رکھنی ہے ایکشل میں اس ٹاپک کو ریوائز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کمولیٹیو ویلیوز کا کونسپ آپ کے مائنڈ میں رہے ٹھیک ہے پھر ہاں تھوڑی دیر میں آپ کو پلینٹ ویلیوز اور وہ ساری چیزیں ویلیو انالیسز کی طرف جاتا ہوں لیکن ابھی آپ آخری چیز یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہم ان ویلیوز کو کس طرح use کرتے ہیں to define a cost baseline ابھی آپ اس کو cost baseline کہیں but it is actually the performance measurement baseline as well اب یہ performance measurement baseline کیا ہے وہ ساری باتیں میں آپ کو بات رکھتا ہوں گا اچھا so first month کے end تک we said کہ مجھے 22,250 کا میں نے ایک plan کیا ہے اپنی budget یا اپنی planned value یا first month کے end تک میں نے یہ estimate ہے میرا ٹھیک ہے اب اگر یہ management یہ میرے سارے estimate approve کر دیتی ہے میرا sponsor یہ سارے estimate approve کر دیتا ہے تو پھر میں ظاہرہ confidently اس کو یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ this is what I would be doing or spending by the end of first month ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اگلے month میں cumulative values دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور دوسری ہماری cumulative value تھی one lakh fifteen thousand three hundred اس کا مطلب یہ ہے کہ میں first December تک ٹھیک ہے یا 30th of November تک total right from the first day in total اتنا کام کروں گا یا اتنی spending کر چکا ہوں گا let's say اس کے اندر twenty two thousand two hundred fifty first month کا بھی شامل ہے and یہ جو additional amount ہے یہاں پہ یہ بھی شامل ہے یہ ہے second month کی amount اور یہ ہے first month کی amount ٹھیک ہے تو دونوں کو cumulative values دیکھ رہا ہوں اسی طرح ہم نے کہا کہ جو third month آئے گا third month کے end تک میرا total one thirty five two thousand fifty یہ لگ چکا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے اندر obviously one fifteen یہ والا شامل ہے یہ والا سے مراد یہ first day سے ابھی تک and وہ جو اس منت کا پورا جو دسمبر کے منت کی value تھی وہ بھی یہاں پہ اس میں add اور اسی طرح ہم last month کی بھی add کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس total 152 two thousand one hundred fifty two thousand eight hundred یہ چاہیے اب یہ جو آخری value ہے اس کو ہم کہتے ہیں budget at completion ہے اس کے اندر if you see ہمارے ان تمام estimates کے اندر contingency results شامل ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھاتا ٹھیک ہے so budget at completion کے اندر میرے contingency reserves شامل ہیں اب اگر میں ان points کو connect کر دوں تو it would become my cost baseline ابھی کے لیے آپ نے بس یہ یاد رکھنے میری یہ cost baseline ہے اب میں اس baseline سے اپنی current performance compare کروں گا let's say یہ میں نے پلان کے اندر بنا لیا کہ this is what I would be doing over the period of next five months or so اور اب میں کیا کروں گا let's say 1st November تک میں نے یہ 22,250 کا کام کرنے کی بجائے تھوڑا سا کم کام کی ہے میں نے اتنا کام کی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پتا چلے گا آپ نے کام اتنا کرنا تھا 22,250 کا کرنا تھا but actually you have done lesser work ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اگر کسی اور کلے سے پورٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ میری پرفارمنس اس طرح کمپیر ہوگی with this baseline let's یہاں پہ میں یہ جو گیپ تھا یہ cover کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور اگلی دفعہ میں بلکل 1,15,300 کا ہی کام کرتا ہوں تو میری یہ والی line اس کے اوپر آجے گی that means میں واپس اپنے track پہ اپنی baseline پہ آگیا ہوں اب اس month کے end پہ جو پچھلا gap تھا وہ cover کر چکا ہوں سو وہ ہم فورکاسٹنگ میں دیکھتے ہیں یہ ہے cost baseline کا concept اور اس طرح ہم budget میں آتے اور یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنے اصل topic کے طرف آتے ہیں جو ہم control cost کے اندر پڑھنا ہے and I told you ہم نے last time topic شروع کیا تھا یا اس کا بلکل introductory ایک دو lines میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ تھا کہ earned value analysis ہم کرتے ہیں control cost کے اندر اور اس میں ہم compare کرتے ہیں ہماری جو planned value ہے جو ہمارا sorry جو planned work تھا اس کو compare کرتے ہیں with our actual performance جو اب میں نے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کر بھی دکھایا تو ہم اپنی planned work کو compare کرتے ہیں with what we have actually done اسی طرح میں مجھے cost کی terms میں کہ میں کام کتنے کا کیا ہے اور اس میں میری لاغت کتنی آئی ہے میرے cost anchor کتنی ہوئی ہے میرا خرچہ کتنا ہوگیا اس کو ہم compare کریں گے تو مجھے cost کی performance کا اندازہ ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں earned value analysis کرنا اور میں نے آپ کہا کہ earned value analysis is based on something اور وہ based on a broader concept جس کو ہم earned value management کا نام دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ earned value management کیا ہے لیکن اتنی چیزیں میں earned value management کیا کو ضرور بتاؤں گا جو ہمیں earned value analysis اپنی performance کا analysis کرنے کے لئے چاہیے so now let's move to the our today's topic actually جو ہاتھ کا topic تھا although ہم بہت لیٹ اس کو start کر رہے ہیں لیکن still وہ جو پچھلا recap تھا it was required okay so یہاں پہ earned value management کو اگر آپ دیکھیں earned value management کا جو concept ہے یہ ہماری تینوں baselines کو combine کرتا ہے like scope baseline ایک چیز ہے cost baseline دوسری چیز ہے اور actually schedule baseline پہلے آتی ہے generally schedule baseline and then cost baseline so earned value management جو ہے it's a broader concept جو basically ہماری scope baseline کو schedule baseline کو and cost baseline کو combine کرتا ہے integrate کرتا ہے into one performance measurement baseline ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے cost baseline دیکھی تھی actual میں earned value management کے اندر وہ cost baseline is the performance measurement baseline ابھی I know آپ کو یہ بات پوری طرح سے یہ جو میں نے بولا 100% سمجھ نہیں آئی ہوگی لیکن ابھی آپ صرف اتنا سمجھ دیجئے جو پچھلی slide پہ ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے baseline ایک بنای تھی cost baseline جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہماری reference line ہے اور ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی performance measure کریں گے تو اس baseline کو ہی اس بھی کہہ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ scope baseline and cost baseline and casual baseline بھی اسی کے اندر integrate ہو گئی ہے یہ کیسے ہوا ہے we'll talk about that in a while اچھا ابھی یہ آپ performance measurement baseline کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس کا مطبع ہے ہم نے جو plan کیا ہوا تھا ہم اس plan کے مطابق چل رہے ہیں لیکن اگر میں اس performance measurement baseline سے نیچے رہ کے کام کر رہا ہوں تو اس کا مطبع ہے میں پیچھے رہ رہا ہوں شاید اور اسی طرح اگر میں اس performance measurement baseline سے اوپر چلا گیا ہوں میں ابھی سف schedule کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطبع ہے کہ شاید میں اپنے plan work سے بھی آگے جا رہا ہوں تو that means performance measurement baseline acts as a reference جس کے against ہم اپنی actual performance میر کرتے ہیں سو اس سے آگے میں آپ کو اگلے part of the video میں آگا ہوں so please stay کرتے ہیں